اور سٹاک جس کو ہم نے شکروار کو بھی جس میں موو دیکھی اور پچھلے ہفتے چلا بھی ہے زی کا سٹاک پانچ ساڑھے پانچ پسند کی موو ہے کیونکہ زی اور سونی کے مرجر کے بعد جو کمپنی بنے گی اس کے سی او کی نیوکتی کو لے کر اس ہفتے سونی اور زی کے بیچ ایک اہم بیٹھک بھی ہونے والی ہے پوری ڈیٹیل انکر مشرا سے ایک بار سمجھ دیا ہے پھر پاسیبل ٹریڈ بھی ڈسکس کریں گے زی کے سٹاک پر جہاں سوٹر ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ ایک اہم بیٹھک ہونے والی ہے زی اور سونی کے بیچ میں یہ ڈیسائٹ کرنے کے لیے کہ اگلا سی او کون ہوگا سونی اپنی طرف سے پریس کر رہا ہے کہ اینڈیا ہیڈ ہیں وہ ہی مرچ اینٹیٹی کے سی او بھی ہوں لیکن پہلے کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے مطابق پونید گوین کا کو مرچ اینٹیٹی کا سی او نیوکت ہونا تھا لیکن سونی کا ماننا یہی ہے چونکہ ابھی یہاں پر جو سی بھی کی انویسٹیگیشن ہے وہ پینڈنگ ہے اس لیے پونید گوین کا کو سی او نہیں بننا چاہیے حالانکہ اس پر جو فائنل فیصلہ ہے وہ ایک اہم بیٹھک میں لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اپلیکیشن دی جائے گی جو کمیٹی ہے وہ اپلیکیشن دے گی انفرمیشن اور بروڈکاسٹنگ منسٹری کو فائنل اپروول کے لیے کیونکہ یہاں پر آروسی میں اپلیکیشن اور فائنل داخل بازی کرنے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر یہ مرچر کو پورا ہونا ہے تو 21 دسمبر سے پہلے یہ پوری پرکریا کمپلیٹ کرنی ہوگی جو کی ڈیڈلائن ہے پچھلا جو اگریمنٹ سائن ہوا ہے اس کے مطابق سیپریٹلی ہم آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ ایکسز فائنینس اور ایڈی بی آئی بینک نئے پیٹیشن فائل کی ہیں جو انسی انٹی نے اپروول دیا ہے زی اور سونی مرچر کو اس کے خلاف یہ ساری پیٹیشن پر سنوائی ابھی باقی ہے تو یہ جو لیگل ہرڈلز ہیں وہ ابھی بھی بنے ہوئے ہیں زی سونی کے مرچر کو لے کے لیکن سوچر ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ آدھیکارک روپ سے یہ فیصلہ بہت ہی جلد ہو سکتا ہے کہ زی اور سونی کے جو مرچ انٹیٹی ہے اس کو لیڈ کون کرے گا موسیقی